موسیقی اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ڈاکٹر مفید یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں بہترین ریسٹورانٹ والی ریسپیز اپنے گھر میں بنانے کی آسان طریقے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک چاکلیٹ کیک بغیر کسی اوون کے اور بغیر کسی بھی مشینری کے بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کی کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے انگریڈینٹس میں اس وقت آپ کو سکینل پر شو کر رہا ہوں کانڈلی ویڈیو کو پاؤز کر کے ان کی پکچر لے لیں یا اپنے پاس لکھ لیں تو چاکلیٹ کیک بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لینا ہوگا اور باؤل میں ہم دو انڈے ڈال دیں گے اس ویڈیو میں ہم ریفرنس رکھیں گے ایک کپ میدے کو ہم ایک کپ میدے کا کیک بنائیں گے ہم نے دو انڈے ڈال لیے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے آدھے سے زیادہ ایک کپ کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے نا ہم پاؤڈر شوگر کا ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس پاؤڈر شروع موجود ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی موجود تو آپ اپنے کسی بھی بینڈر میں شوگر کا ایک کپ ڈال کے اس کا پاؤڈر کر سکتے ہیں تو جی دو عدد انڈے اور ہاف سے زیادہ اس کا ایک کپ کا ہم نے شوگر کا ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے خاص خیال اس بات کر رکھنا ہے کہ کسی قسم کی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے یہاں پہ کلمس نہیں بننی چاہیے بلکل سمود ہمارے پاس پیسٹ ہونا چاہیے اس کو ہم اچھا طریقے سے ایک وسک کے ساتھ یا جس کو ہم ہینڈ بیٹر کہتے ہیں بازار میں آم اویلی بیل ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کسی بھی الیکٹرک بلینڈر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں اب اس کو اچھا طریقے سے پھینٹ لیں گے مکس کر لیں گے کسی قسم کی گھٹلیاں کلمپ نہیں بننا چاہیے بلکل سمود ہمارے پاس مکچر ہونا چاہیے تو یہ مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس شکل میں آ جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ریفرنس رکھا ہوا ہے ایک کپ میدے کو ہم نے دوبارہ بتاتا چلوں آپ کو تو ہم نے ایک کپ میدے کے لیے اس میں استعمال کی تھی ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ شگر اور اتنا ہی ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر سے اس کو مکس کریں گے ایک کپ میدے کے لیے آپ نے ہاف کپ سے زیادہ تھوڑی شگر اور ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ آئل ہم نے اس میں ڈال لینا ہے ڈال لنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا دیر مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وینیل ایسنس ڈال دیں گے یہ کہیں سے بھی آپ کو بازار میں عام آویلی بل ہے وینیل ایسنس اس سے جو ہے آپ کے کیک کو ایک بہترین خوشبو ملے گی اور انڈے کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے ڈال لینا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سے زیادہ ملک جتنا ہم نے آئل ڈالا تھا جتنی ہم نے شگر ڈال لی تھی اتنا ہی ہاف کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہم اس میں ملک ڈال لیں گے یہ ایک کپ میدہ پالر کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جناب میدہ ایک کپ ٹی کپ جو ہوتا ہے وہ پورا بھر کے ہم میدے کا ڈال دیں گے اس کے اندر اور ایک ٹیبل سپون سے ڈیڈ ٹیبل سپون ہم اس میں بیکنگ پالر ڈال دیں گے بیکنگ پالر کا ہم نے خاص کیا رکھنا ہے اس کو نہ زیادہ رکھنا ہے نہ کم ایک کپ سے ایک چمچ سے ڈیڈ چمچ ہم اس میں بیکنگ پالر ڈال لیں گے اور تقریباً ہم اس میں دو ٹیبل سپون کوکو پورا کے ڈال لیں گے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنے اسی ویسٹ کے ساتھ یا ہینڈ بیٹر کے ساتھ کسی بھی الیکٹرک بیٹر کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ہینڈ بیٹر کے ساتھ اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس میں گھٹلیاں کسی قسم کی نہیں بننی چاہیے اگر گھٹلیاں بنتی ہیں تو وہ آپ کا کیکو خراب کریں گی گھٹلیاں بلکل نہیں بننی چاہیے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمودھ کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو اس میں آپ میدے وغیرہ کو چھان کے ڈالیں اس کے بعد آپ کیک بنانے کے لئے مالڈ کے طور پر ایک ایسا برتن استعمال کریں گے جس طرح کا آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ دکھا رہا ہوں یہ بزار سے عام آپ کو ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے کے درمیان آسانی سے اویلیبن ہوگا اس کو اندر سے گریسنگ کر لینی ہے ہم نے اور ہو سکے تو اس کے اندر جس طرح میں نے لگایا ہوئے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ویڈیو میں بیکنگ پیپر جو ہے وہ لگا دینے نیچے بھی آئل بیکنگ پیپر کے اوپر بھی آئل اور سائیڈ پہ بھی ہلکی ہلکی آئل سے گریسنگ کر لینی ہے آپ نے تاکہ ہمارا کیک اس کے ساتھ چپک نہ جائے اوپر بھی نیچے بھی اور جو ہے نا سائیڈ پہ بھی ہم جو ہے اچھے طریقے سے اس کی آئل سے گریسنگ کر لیں گے اور نیچے والی طرف اس کا جو ہے بیکنگ پیپر رکھ دیں گے یہ مولڈ آپ کو آسانی سے اویلیبن ہوگا اور بیکنگ پیپر بھی آپ کو بزار میں آسانی سے اویلیبن ہوگا کینچے سے کٹ کے آپ اس کو کسی قسم کا بھی شیف دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی گریسنگ کر لینی ہے آئل چاروں طرف اس کے لگا لینے ہے اور اس کے بعد ہم آہستہ سے اس کے اندر اپنا بیٹر ڈالیں گے کیک کا بیٹر ڈالتا ہوئے آپ خیال رکھیں کہ یہ درمیان میں ہی جانا چاہیے اس کو درمیان میں ہی ڈالیں سائیڈوں پہ زیادہ ڈال لیں اس کے بعد آپ ایک فوق لے لیں جس کو امام آواز میں کانٹا کہتے ہیں امام آفاظ میں اس سے لے کہ آپ جو ہے جو ببلز اگر تھوڑے تھوڑے اوپر بنے ہوئے ہوں ان ببلز کو آپ ہلکہ ہلکے سے ریموو کر دیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی بیکنگ کی طرف بیکنگ میں ہمیں کسی قسم کا اوون استعمال نہیں کرنا چاہے اوون بھاڑ میں جائے ہم اس کو بنائیں گے پریشر ککر میں آپ ایک پریشر ککر لیں گے اس کے اندر کسی بھی قسم کا برطن الٹا کر کے رکھ لیں اگر درمیان میں نمک ڈالتے ہیں آپ ہٹ تاکہ ایونلی پہنچے تو بہت بہتر اگر نمک نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ایک پریشر ککر کے اندر الٹا کر کے رکھ لیں کسی بھی برطن کو اور اس کے اوپر آپ اپنے اس مولڈ کو رکھ دیں پریشر ککر میں برطن الٹا کر کے رکھنے اور اس کے بعد اس مولڈ کو اس کے اوپر رکھنے کے بعد آپ پریشر کککر کو اوپر سے ڈھک لیں اگر آپ کسی قسم کے کپڑے کا استعمال کر لیں ڈھکن کے ساتھ تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح سے ہیٹ ضائع نہیں ہو سکے گی آپ اس کو ہم نے جو ہے پہلے دس منٹ میڈیم فلیم پہ اور اس کے بعد تقریباً چالیس منٹ لو فلیم پہ پکانا ہے اس طرح سے ٹوٹل پچاس منٹ کے اندر ہمارا یہ کیک تیار ہو جائے گا آپ کو یہ بہتر بنانے میں ایک منٹ لگے گا تو جی جب ہمارے پاس کیک کوئی چالیس سے پچاس منٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر سلائی ڈال کے چیک کر لیں اگر تو یہ گیلا ہوگا اور نہیں پکا ہوگا تو یہ اس سلائی کے ساتھ کیک کا میٹیئر لگے گا اگر نہیں لگا جس طرح آپ یہ آپ ویڈیو میں دیکھے ہیں کیک پکا ہوا ہوگا تو ہمارے پاس سلائی بلکل ڈرائی آئے گی جس طرح آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی اور ہلکی ہلکی سی آئلی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیک اس وقت بلکل تیار ہے اب ہم نے کیک کو نکال لینا ہے کسی چیز میں بھی پہلے آپ چوری سے یا کسی بھی پلاسٹک کی چیز سے اس کو سائڈوں سے ہلکا ہلکا سا الگ کریں گے زیادہ زور نہیں دینا تاکہ ہمارا کیک خراب نہ ہو جائے بلکل آہستہ سے جنٹلی آپ اس کو سائڈوں سے الگ کر لیں گے اور اس کے بعد کسی بھی آپ اس کو ڈش میں اٹھا کر کے اس کا بیک سے بیکنگ پیپر اس کا آہستہ سے ہٹا دیں گے جس طرح میں آپ ویڈیو میں ہٹانے لگا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں بلکل آہستہ سے اور جنٹلی آپ نے یہ بیکنگ پیپر کو ہٹا لینے تو ہمارے پاس یہ بہترین کے اکتیار ہے نہ ہم نے کسی مشین کا استعمال کیا ہے نہ کسی چیز کا اس میں صرف ہم نے جو ہے ایک پریشر کوکر کے اندر اور ایک ہلکے سے مالٹ کے اندر اس کو بنائے یہ دیکھ ہمارا کتنا سوفٹ اور بہترین کیک تیار ہے الحمدلللہ تو اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ریسیپی گھر میں بنانے کی ٹرائے کریں میں ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے عجرت اللہ حافظ